السلام علیکم کیا حال ہے بچو امیدہ آپ خیاریت سے ہوں گے یہ کلاس دوئیم کردو کا لیکچر ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہی ہوں بیل آئیکن کو پریس کر رہی آج ہم گرائیمر کے بارے میں پڑھیں گے کل ہم نے الفاظ مجزاد پڑھے تھا یہ ورک بک صفحہ نمبر 42 ہم نے حل بھی کیا تھا آج ہم پھر الفاظ مجزاد ہی کریں گے الفاظ مجزاد کسی چیز کے اُلٹ کو الفاظ مجزاد کہتی ہیں یہ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ آپ نے مجزاد کرنے تھے اس کے بعد آج ہم پیل نمبر 43 کمپلیٹ کریں گے مزدور دوپ میں کام کر رہا ہے مزدور چھاؤں میں کام کر رہا ہے مجزاد کسی چیز کا اُلٹ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے جب آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے تو آپ کو حل کرنے میں آسانی ہوگی گاؤں شہر تازہ باسی ٹیرہ سیدہ کافر مسلمان دشمن دوست یہ تھا الفاظ کے مجزاد جو آپ نے اس کو ملانے تھے اس کے بعد ہے تصویر کے بارے میں چند جملے لکھی آپ نے دیکھنا ہے کہ تصویر میں وہ کیا کر رہا ہے بچوں کو پوچھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور بچہ کیا کر رہا ہے جب آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بچہ تصویر میں کیا کر رہا ہے جو بچے بتائیں گے آپ ان کے مطابق یہاں پہ ان سے کمپلیٹ کروائیں گے آپ خود کمپلیٹ نہیں کر کے دیں گے بچے جو آپ کو بتائیں گے کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے اس کے مطابقی بچے جو یہاں پہ رائٹ کریں گے اس کے بعد ہے پی نمبر 44 یہ بھی الفاظ مجزاد ہے مجزاد کسی چیز کے اُلٹ کو الفاظ مجزاد کے مفہوم کو مدنہ ذر رکھتے ہوئے کالم ملائیں نئی الفاظ مجزاد بھی لکھیں یہ ہے بورا بورے کو جوان کے ساتھ ملا دیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے بورا جوان اس کے بعد یہ کہہ گرم یہ تھنڈا ہے اور تھنڈے کو ہم گرم کے ساتھ ملا دیں گے اس کے بعد یہ اوپر چاہ رہا ہے تو یہ نیچے اتر رہا ہے اوپر والے کو نیچے یہ سیدھا ہے یہ اُلٹا ہے اس کے بعد ہے یہ یہ بند ہوا ہوا ہے ہم اس کو کھلے والے کے ساتھ ملا دیں گے یہ جو ہے وہ خوش ہے اور وہ جو ہے اداس ہے تو خوش والے کو ہم اداس والے کے ساتھ ملا دیں گے ایسے ملا کہ اس کے بعد ہم ان کے سامنے لکھیں گے بورا جوان گرم تھنڈا اوپر نیچے سیدھا اُلٹا بان کھلا خوش اُداس یہ والا کام آپ نے اپنی ورک بوک پر کمپلیٹ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو لین کرنا ہے یہ پیڑ نمبر 42 آپ نے کل کیا تھا 43 اور 44 آج ہم نے کمپلیٹ کیا آپ نے اس کو ورک بوک پر کمپلیٹ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو لین کرنا ہے اللہ آفیز ہے ونہاستے